اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر اسے ہوں گے مفتی دارک مسعود حافظہ اللہ اطلاع کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جس کے اندر وہ فرما رہے تھے کہ میں نے انجیلی مرزہ حافظہ اللہ اطلاع کو تین معاملات میں کلین بورڈ کر دیا ہے پہلا انہوں نے کہا کہ میں جلم گیا تھا تو انجیلی مرزہ نے میرے سے منازع نہیں کیا تو وہاں پر کلین بورڈ کیا دوسرا انہوں نے کہا کہ انجیلی مرزہ آن لائن نے منازع سے بھاگ گیا تو وہاں پر کلین بورڈ کیا اور تیسرا عدالتی خلا والے مسئلے کے اوپر میں نے انجیلی مرزہ کو کلین بورڈ کر دیا ہے تو خیر چلیں آپ پہلے مفتی دیکھ لیں باقی بعد ہم بعد میں کرتے ہیں ایسی منجی میں نے تین بالیں کرائی ہے جہلم میں تین گندے تین گندے میں نے کرائی ہے جہلم والی سرکار کے خلاف وہ بیٹنگ پہ تھے میں کس پہ تھا بالنگ پہ پہلی گین جب میں جہلم کے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا اس میں بھی جہلم والی سرکار کلین بورڈ ہوئی ہے اس کے بعد آن لائن مناظرے کا چیلنج میں نے قبول کیا وہاں بھی جہلم والی سرکار کلین بورڈ ہوئی اب میں نے کھلا والے اوپر کلپ ریکارڈ کروایا ہے اس میں بھی جہلم والی سرکار کلین بورڈ ہوئی ہے یہ تو میرے بائیو بین اپنی پر دیکھی ہے تو یہاں پر مفتی صاحب آپ نے تو یہ بال بتائی نہیں کہ تینوں کے تینوں بالے آپ نے نو بال کروائیں تھی اور انجیئر محمد رمزہ صاحب نے پھر آگے سے چھکے بھی لگائے تھے یہ آپ بتانا بھول گئے چلیں کوئی بات نہیں میں اس ویڈیو کے اندر بتا آئیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ آپ جیلم آئے تھے تو وہاں پر سب کو بتا ہے کہ ادارے انوال ہو گئے تھے اور انہوں نے انجیئر محمد رمزہ صاحب کو منع کر دیا تھا کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی بھی رسپونس نہیں کرنا یہ معاملات کافی سینسٹیو ہیں اور سیکیورٹی کے بعد سے کافی خطرات ہیں اس میں میں آپ کا قصوری نکالا بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ادارے بیچ میں آگئے تھے اس ویڈیو سے جاؤ یہ مناظرہ نہیں ہو پایا تو خیر اس کے بعد مفیدارمسو صاحب کراچی واپس چلے گئے اب اس سارے معاملے میں آپ سے کو بتا ہے کہ مولانا طاہر عشوی صاحب بھی مفیدارمسو صاحب کے دفاع میں آ چکے تھے تو جب انجیر محمدلی مزا صاحب کا موقع آیا ہے تو انہوں نے مفیدارمسو صاحب کو تین آفر دیں پہلی آفر انہیں یہ دے کہ مولانا صاحب آپ دوبارہ اس ویڈیو سے جیلم آ جائیں اور پبلیکلی جس طرح کے معاملات آپ نے یہ کیا ہے یعنی جس طرح کہ آپ نے گند مارا ہے کہ اٹھاریس گھنڈے کا ماں ٹائم دے رہا ہوں جیلی مزا ویڈیو چڑھا دے یہ کرتے وہ کرتے تو پھر زائد سے بات ہے اداروں کی اس ویڈیو سے ذمہتاری ہوتی ہے اور انہیں سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے تو آپ ایسے نہ کریں آپ ڈرائیڈ جاؤ اس ویڈیو سے جیلم اکیڈمی آئیں اور یہاں پر انشاءاللہ ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں ڈیبیٹ کرنے کے بعد آپ کراچی واپس چلے جانا واپس جانے کے بعد گھر میں سکون سے بیڈ کریں جو ڈیبیٹ کی ویڈیو ہوگی نا وہ آپ اپنے چانسے اٹھا دینا میں اپنے چانسے اٹھا دوں گا تو اس طرح عوام اس ویڈیو سے فیصلہ کر لے گی تو یہ پہلی آفر انجیز صاحب نے دی تھی جو کہ موس صاحب نے اس ویڈیو سے نہیں مانی دوسری آفر انجیز محمد عمزہ صاحب نے تاہیر عشوی صاحب کے ویڈیو سے دی تھی کہ وہ اس وقت تک گورنمنٹ اوفیشل تھے تو انجیز صاحب نے کہا تھا کہ بھئی آپ پی ٹی وی کے اوپر آ جائیں پی ٹی وی کے اوپر تاہیر عشوی صاحب بھی بیٹھ جائیں تاہیر عشوی صاحب بھی بیٹھ جائیں موس صاحب بھی بیٹھ جائیں تو میں اس ویڈیو سے کلہ بیٹھوں گا لائیو جاؤ اس ویڈیو سے فیصلہ کر لے گی تو اس کے اوپر ہی موس صاحب آپ راضی نہیں ہوئے تو خیر یہ میں نے آپ کو پہلا بتا دیا اب دوسرا آپ نے کہا ہے آن لائن کا دیکھیں آپ بار بار انجیز صاحب کو اس ویڈیو سے کہا تھے اگر آپ کے پاس کوئی پریڈ فارم موجود ہے تو میں وہاں پر آ جاتا ہوں اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہم پھر شاہد اور بلال بیٹھ کا چینل ہے آپ سمجھیں کہ جو آن لائن پریڈ فارم ہے تو وہاں پر ہم اس ویڈیو سے ڈیویٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نہ آپ کو کوئی سیکورٹی کا خطرہ نہ مجھے کوئی سیکورٹی کا خطرہ تو یہ انجیر محمد ریمزہ صاحب نے آپ کو آن لائن آنے کی دعویت دی لیکن مفتی صاحب سب جانتے ہیں کہ آپ آن لائن ڈیویٹ سے بھاگے وہ اس سے بڑی بات آپ نے شرطیں لگانے شروع کر دی آپ نے یہ کہہ دے کہ بھی میں پہلے دو گھنٹے انجیلی مجھا کو ایکسپوز کروں گا پھر اس ویڈیو سے جاؤ منادر شروع ہوگا آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی شرطیں آپ کی قبول نہیں ہوگی اسی ویہے سے آپ نے جاؤ اس طرح کی شرطیں لگائیں تو ہر بندے کو پتا ہے کہ آن لائن ڈیویٹ سے کون بھاگا تو خیر میرے باہجوں پہنم نے آپ کو بتا دیا کہ آن لائن والے معاملے میں بھی مفتی صاحب اس ویہے سے بھاگ رہے تھے اب تیسرا نکا ہے کہ عدالتی خلا والے مسئلے کے اوپر انہوں نے جاؤ آپ سمجھ لے کہ بہت بہت چھکا ہمارا ہے تو موسیٰ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے انجیرم حمد ریمزہ صاحب کا موقف ہی بیان کی ہے جو موقف آپ اپنی ویڈیو کے اندر بیان کر چکے ہیں وہی موقف انجیرم حمد ریمزہ صاحب نے اپنے عدالتی خلا والے مسئلے کے اوپر جو امران خان صاحب کے واسے ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو وہاں پر انجیرم حمد ریمزہ صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ فکرہ ہنفی کے اندر خامد کی مرضی کے بیار اردالت تنسیق نکاح نہیں کر سکتی اسی ویہے سے امام بو حنیفہ نے 92 سال کا اس وقت ٹائم دیا ہے تو آپ اس پر انجیرم حمد ریمزہ صاحب کو جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کبھی اس نے انجیرم حمد ریمزہ صاحب نے امام بو حنیفہ کے اوپر جھوڑ باندھا یہ دیکھیں امام بو حنیفہ کا فتوہ موجود ہے کہ عدالت جہاب و خامد کی مرضی کے بغیار تنسیق نکاح کر سکتی ہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ انجیرم حمد ریمزہ صاحب کے اس دعویے کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں جو کہ آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو یہ میرے بہجرم حمد ریمزہ صاحب نے ساری چیزیں آپ سب کے صاحب نے بیان کر دی ہیں کہ مفتی صاحب نے یہ جو بات کی ہے کہ میں نے انجیرم مزہ کو کلین بورڈ کیا تو میں نے آپ کو بتاہ دے کہ ساری ساری بالے ان کی نو بال تھی اور انجیرم حمد ریمزہ صاحب نے ہر بال کے اوپر چھکا ہی مارا ہے تو خیر آپ سب اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنے رائے کا ظاہر کومن ساشر میں زور کریں اللہ پاسے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکہ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کر کے اپنے دوسرے باتوں پچانے کے بھی توفیق دا فرمائے آمین اسلام علیکم